بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی حفتے کے روز بھی اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی کے اوپر بم برسائے گئے اس کے نتیجے میں مزید شہادتوں کی اطلاع ہے لیکن تہران میں بھی کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بلخصوص غزہ کے اندر آپریٹ کرنے والا بہت فیمس ریزسٹنس گروپ جو ہے اسلامی جہاد اس کے چیف جو ہے وہ تہران میں ایرانین ریولوشنری گارڈ کوپس پاس تارا نے انقلاب جو ہے ایرانی فوج اس کے سر راہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں ایک سٹیٹمنٹ ایرانین ریولوشنری گارڈ کوپس کے چیف جو پاس تارا نے انقلاب کے چیف ان نے سٹیٹمنٹ دی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اس سب کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز ان شہادتوں کے حوالے سے ہیں جو ہفتے کے روز سامنے آئی ہیں اور اس کے بعد ان ٹینشنز کا دائرہ اکار کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اسرائیل کچھ دعوے کر رہا ہے کہ یہ آپریشن ایک ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے اس بیچ سب سے دکھتی رگ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں یروشلم شہر وہاں پر تناؤ کا ماحول بن رہا ہے غزہ کی پٹی اور یروشلم شہر یہ دو الگ الگ لوگیشنز ہیں عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ غزہ کی پٹی میں تراؤ شروع ہوتا ہے تو دو طرفہ باقاعدہ فائرنگ ہوتی ہے مقابلہ ہوتا ہے مسلح کاروانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور پھر یروشلم شہر کے اندر احتجاج افرات افری دھکم پیل پتھراؤ پولیس پر حملے فوج پر حملے یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس پیڈیو میں کوئی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اسرائیلی اوفیشل دلس وقت کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ بھی بتایا جا رہا ہے اس وقت وہ تمام طور پر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کرنے والا آئیکن پر بکلک کیجئے تاکہ آپ اپنے والی اپڈیٹ سے آگار رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ایرانیان آرمی جو ہے آئی آر دی سی اس کے چیف جو ہیں میجر جنرل حسین سلامی انہوں نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ جو بھی اقدامات اس وقت اسرائیلی فورسز کر رہی ہیں اسرائیلیوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا قیمت چکانی پڑے گی یہ گفتگو انہوں نے کی سیکرٹری جنرل آف اسلامی جہاد آف فلسطین جو ہے زید النخلا ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تہران کے اندر ہفتے کے روز اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ سامنے ہے اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جس طرح کا سخت ترین رد عمل ریاکشن فلسطینی اسلامی مضامتی گروپ ان جرائم کے بدلے میں اسرائیلیوں کو یہ مضامت دکھا رہا ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ جو زوینس ہیں وہ اس کی بھاری قیمت چکائیں گے واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیلی لوگوں کی طاقت ان کی مضامت ہے اس جہاریت کے خلاف کھڑے رہنے میں اور اپنی ان تمام تصلاحیتوں کو مضامت کی صورت میں اپنی قابلیت بناتے ہوئے وہ ان بڑے جنگی جرائم کے خلاف سینہ سے پر رہے ہیں کھڑے ہیں اس وقت جس طرح کی پیشرفت ہو رہی ہے ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں فلسطین کی اندر وہ واضح طور پر خبردار کرنے پر مبنی ہے اسرائیل کو کہ وہ اس طرح کی سیچویشن سے باز رہے اور الکدس کا انہوں نے ذکر کی ایرانین ریولوشنری گارڈ کوپس آئی آر جی سی کے چیف نے مسجد اکسا قبلہ اول کی آزادی یہ جس طرح کے اس وقت سیمبلز جو اس وقت اشارے مل رہے ہیں اسرائیل کو فلسطینیوں کی مضامت سے یہ اشارہ ہے کہ الکدس آزاد ہوگا انہوں نے ذکر کیا مسجد اکسا کا یہ انہوں کی ڈیولپنٹس سامنے ہیں اور اس گفتگو کے اندر اسلامی ریپبلک اف ایران کا سٹانس کلیر کیا گیا آئی آر جی سی چیف کی جانب سے کہ ہم امریکہ کے اور اس کے زوینس اتحادی اسرائیل کے خلاف واضح طور پر اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں کنڈم بھی کرتے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ اخلاقی طور پر بھی ہم کھڑے ہیں اسلامی جہاد کے لیڈر جو اس گفتگو میں ساتھ موجود تھے ایرانیان فوج کے سربراہ کے ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ مضامت جاری رہے گی اور اس میں فلسطینی مضامتی گروپس کے ساتھ جو تعاون ہے وہ یقینی طور پر جاری رہے گا اور وہ تعاون کس طرح کا دیفنیٹلی وہ ریجنل اپنے آلائیز کی بات کر رہے ہیں ان جہادی تنظیموں کو سپورٹ آن طور پر کون کرتا ہے ان کی اتھیار کہاں سے بنتے ہیں پائپوں کے اندر بارود بر کر یہ جو راکٹس بناتے ہیں تو یہ کونسی ٹکنالوجیز ہیں یہ کہاں سے پروائیڈ ہوتا ہے دیفنیٹلی سب کے پیچھے کسی نہ کسی لیول پر ایران کی ایک سپورٹ ہے ہم سب کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم زوینس رجیم کے خلاف زبردست طریقے سے مضاہمت کر سکیں یہ پیشرفت تحرام سے دیکھنے کو ملی وہ ڈیولپرنٹس جو غزہ کی پٹی کے اندر ہوئیں وہ بڑی اہم ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے جس میں تین مزید بچے ایک رہائشی علاقے کی اندر اسرائیلی فضائی حملوں میں مارے گئے ہیں مجموعی طور پر شہید ہونے والے افراد کی تعداد جو کہ اگزشتہ روز پندرہ تھی ہفتے کے روز پانچ مزید لوگ شہید ہوئے جس میں تین بچے شامل ہیں اسرائیلی ملٹری کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن ایک ہفتے تک بڑھایا جا سکتا ہے واضح کیا گیا ہے اسرائیلی ملٹری کی جانب سے کہ غزہ کی پٹی کے اندر ساحلی علاقوں میں دوسرے زور یہ ہمارا آپریشن جاری رہا لیکن یہ ایک ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے اسرائیلی ملٹری کے ایک سپوکس پیسر نے یہ کہا کہ ہم اس آپریشن کو ایک ہفتے تک بڑھانے کے لیے تیار ہیں اور اس وقت فیلحال سیس فائر کے لیے کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو رہے اسرائیل کی جو ہر ہلت آتھارٹیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ غزہ کے اندر ایک پائن سال کی بچی شہید ہوئی مزید پندرہ لوگ مارے گئے اور اس سب کے ساتھ ایک سو بیس سے زائد لوگ بری طرح سے زخمی ہیں اقوام مزیدہ کی اس پر نظریں ہیں یونائٹیڈ نیشن کے جو نمائدہ خصوصی ہیں فلسطین کی حوالے سے انہوں نے اسرائیل کے ان اقدامات کی نظمت کی اور یہ کہا ہے کہ عالمی قوانین اجازت دیتے ہیں فورس کے استعمال کا لیکن سلف ڈیفنس میں ذاتی تحافظ کے لیے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہو رہی ہے آپریشن بریکنگ ڈان اسرائیل کے نام سے جو اسرائیل یہ کر رہا ہے اس میں جاریت ہے اس میں ناجائز غیر قانونی غیر ذمہ دارانہ قسم کے اقدامات اسرائیل لے رہا ہے بڑی انٹرسنگ سیچویشن اسرائیل کی پلٹکس کے اندر ہے اور بینی گینٹس جو اس وقت وزیر دفاع ہیں اور لپٹ یا لپٹ وزیر خارجہ ہیں ان دونوں کی بانڈنگ بتائی جا رہی ہی ہے کہ سبتمبر دو ہزار بائیس میں اسرائیل کے اندر ایک سال میں پانچی بار یہ الیکشن ہوں گے ماظر کے ساتھ ان دو سے تین سالوں کی دوران پانچی بار پھر الیکشن ہوں گے یعنی کوئی بھی حکمت مدد پوری نہیں کر پا رہی تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ ٹرکس کر رہے ہیں وزیراعظم یل لپٹ کے آل سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اور دیفنس مجنسر بینی گینٹس وہ اس تمام تر سیچویشن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے بڑے ہی مضامتی اپوزیشن رہنوا نیتن یاہو کے خلاف یعنی نیتن یاہو پہلے اسرائیل کے وزیراعظم رہ چکے ہیں لیکن اس وقت وہ اپوزیشن بلاک میں ایک مضبوط امید بار ہے سبتمبر کے اندر وہ مضبوط پوزیشن کے ساتھ اسرائیلی حکمت میں برسر اقدار آ سکتے ہیں اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تر ٹرکس یہ ہو رہی ہیں اسرائیل کے وزیر دفاع اور وزیراعظم ہم یہ اقدمات اس لئے کر رہے ہیں تاکہ سبتمبر کے انتخابات میں وہ آسانی سے جیت سکیں یہ گفتگو سامنے آئی ایک ایک ایکسپرٹ کی جانب سے جو اس وقت میڈلیسٹ کے معاملات پر ایک تینک ٹنک چلاتے ہیں میڈلیسٹ کو لے کر کافی ساری چیزیں لندن کے اندر سے کر رہے ہیں الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے تو ظاہر ہے میڈلیسٹ کو ابزرب کرنے والے تینک ٹنک چلانے والے لوگ جب یہ چیزیں عظیم کر رہے ہیں کہ یہ پلٹکس ہے اس کے پیچھے غزہ کے پر جو ہوا اچانک ہی اسلامی جہاد سے کیسے اسرائیل کو خطرہ ہو گیا پھر بومنگ کرنی پڑی اور اسلامی جہاد نے ریاکشن بھی دیا ساٹھ کے لگ بگ اسلامی جہاد کے راکٹ جو ہیں فائر ہونے کی اطلاع ہے جمعہ کے ہفتے کے روز اور اس میں اسرائیل کے کیپیٹل سٹی تل عبیب سمیت کچھ دیگر اہم ترین شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اسرائیلی آتھارٹیز کے مطابق آئرن ڈوم نے کامیابی سے ان کے انٹرسپٹ کیا مجموعی طور پر ہمارے جانے والے لوگ ان کی تعداد پندروں سے بیس کے درمیان ہے اکیس لوگ سخت زخموں کی حالت میں ہیں اسلامی جہاد کے اوپر حملے کو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کے لیے ایک وارنگ ہے کسی نہ کسی لیول پر یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایران ہے تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اسخت ہو رہی ہیں بہرحال فردہ ڈیٹیل سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے لگتار کی سیچویشن میں اسرائیلی دارل حکمت میں سائرن بج رہے ہیں خبردار کرنے پر مبنی لوگ شلٹرز کے اندر پناہ لے رہے ہیں اسلامی جہاد کی جانب سے مضامت ہو رہی ہے راکٹس پائر ہو رہے ہیں لیکن اسرائیل کا آئرن ڈوم ان کو انٹرسپٹ کر رہا ہے اس سب کے ساتھ آنے والے دنوں میں مزید ڈیولپمنٹس کے آتی ہیں آنے والے گھنٹے بھی اہم ہیں آنے والا ہر دن اہم ہے چینل کو ضرور سبسٹرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں اسٹراغرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ